بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم سورة طاحہ کا پہلا رکو اور سولوے پارے کا دسوہ رکو اس کی میں انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاحہ ما انزلنا علیک القرآن لی تشقا سورة طاحہ بھی مکی صورت ہے مکی صورت میں آپ کو پتا ہے عقائد کی اصلا اور ایمانیات کا تذکرہ زیادہ ہے طاحہ یہ حروف مختاط میں سے ہے ما انزلنا علیک القرآن لی تشقا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑھ جائیں ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآنی آیات نازل ہونا شروع ہی تو آپ تحجد میں بہت لمبی لمبی رکتیں پڑھتے تو بعض مشرقین نے مزاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس قرآن کی وجہ سے یہ خود مشکلات میں پڑھ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبی نماز پڑھتے تھے آپ کو خوف تاری ہو گیا تھا کہ اللہ نے میرے ذمہ مجھے ایک ذمہ داری لگائی ہے جیسے کہ سورہ مدسر میں بھی آیتیں نازل ہو چکی تھی یا ایوہ المدسر قم فانذر ورباک فکبر اور سورہ مزمل بھی نازل ہو چکی تھی اس میں اللہ نے آپ کو تحجد کا حکم دیا تو ہمارے نبی پہ خوف کا غلبہ جس کی وجہ سے آپ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تو قرآن نے کہا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں ہے یعنی آپ اپنی جان پہ رحم کریں اور آرام بھی کریں آپ یہ اصل میں جو نازل ہوا ہے تبلیغ کے لئے نازل ہوا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لئے دعوت کے لئے نازل ہوا ہے ہاں اس کا ایک حصہ ہے کہ رات کو نماز میں تلاوت کرنا تاکہ انسان کو استحضار ہو اللہ کا قرب اس کو ملے لیکن بنیادی طور پر یہ جو نازل ہوا ہے آپ لوگوں کو سنائیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں نافرمان لوگ ڈر جائیں اور فرما بردار لوگوں کو خوشخبری ملے یہ تو صرف ایک نصیحت ہے یعنی ہم نے نازل نہیں کیا اس کے لئے مگر ہم نے صرف اس کام کے لئے نازل کیا وہ کیا ہے تذکیرتن نصیحت لیمائی یخشا ان لوگوں کے لئے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں یعنی نصیحت بھی ان لوگوں کو ہی ہوگی جو چاہیں گے اللہ کا خوف ہوگا جو بالکل جن کے دل پتھر ہو چکے ان کو تو اس سے نصیحت بھی حاصل نہیں ہوگی تنزیلم ممن خلق الارض یہ نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا الرحمن علی العرش استواء رحمان وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہوا یعنی جو تخت سلطنت ہے اللہ کا اللہ اس تخت پر جلوہ فروز ہوا جیسے باشا لوگ حکومت کے تخت پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور حکومت کی باگڈور سنبھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس عرش پر جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے جس نے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخت ہے اور اس کی جو کرسی ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہیں کہ ماہو علائقم بشانی لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وما بینہما اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان وما تحت السرہ اور جو بھی تر مٹی کے نیچے یعنی زمین ہم جب کھوتے ہیں تو نشبی جگہ تر نکلتی ہے تو اس کے بھی نیچے یعنی جتنا آپ نیچے جائیں اس کا بھی اللہ مالک اور جتنا آپ بلندیوں کی طرف جائیں تو اس کا بھی اللہ مالک ہے وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِ یہ تو اللہ کی ظاہری طاقت ہے اب علم کی طاقت کتنی ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو جس پہ انسان فخر کرتا ہے ایک اسباب اور وسائل کتنے ہیں اور ایک نولج کتنی ہے آپ کے پاس جب بعض دفعہ اسباب نہیں ہوتے لیکن علم ہوتا ہے تو اس علم کی وجہ سے آپ کی عزت ہوتی ہے بعض دفعہ علم نہیں ہوتا لیکن ایک سوسائٹی میں آپ پاورفل اور طاقتور شخص ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عزت ہوتی ہے تو اللہ نے اپنی طاقت کو بیان کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے اب اپنے علم کو بیان کر رہے ہیں کہ علم بھی کامل اتنا کامل وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِ کہ اے مخاطب اگر تو اونچی آواز سے بات کرتا ہے فَإِنَّهُ تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے یعلم السر خفیہ باتوں کو بھی وَأَخْفَا اور اس سے بھی زیادہ جو چھپیوی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے یعنی دل کے حالات کو تو لہذا تو جب اونچی آواز سے بات کرے گا تو اس کو کیوں نہیں جانے گا وہ ایسا علم ہے اس کا اللہ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اور ان تمام باتوں کا حاصل کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے کیونکہ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے عقل سے بھی ثابت ہے کہ ہمیشہ حاکم اس کو بنایا جائے گا معبود اس کو بنایا جائے گا کہ جس کی طاقت بھی کامل اور جس کی نولج اور علم بھی کامل کیونکہ اگر اس کے پاس علم کامل ہے تو وہ آپ کی ضرورتوں کو سمجھتا تو ہے پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اس کو اور اگر اس کے پاس طاقت تو ہے تو ضرورتیں آپ کی پوری تو کر سکتا ہے آپ کی ضرورتیں ہیں کیا تو ہمیشہ معبود جو حقیقی معبود ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس میں دو کوالیٹیز کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک طاقت اور قدرت اس کی کامل ہو نمبر دو اس کے پاس علم بھی کامل ہو تو اللہ نے سورة طاہہ کے اس رکوع کے شروع میں اپنی طاقت اور قدرت کا بھی ذکر کیا اور علم کا بھی اس علم اور طاقت اور قدرت کی بیس پہ اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیوں اللہ کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے اس کائنات میں جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی طاقت بھی کامل ہو لہو الاسماء الحسنہ اللہ نے اپنی دو صفات بیان کی طاقت بھی کامل اور علم بھی کامل آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ دو صفات نہیں ہیں بلکہ لہو الاسماء الحسنہ اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں یعنی یہ دو تو ضروری ہیں حاکم میں کہ پاورفل ہو اور صاحب علم ہو باقی اس کے تو بہت سارے نام ہیں باقی صفات تو اس میں بہت زیادہ ہیں رحمان ہے رحیم ہے رعوف ہے ودود ہے غفار ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ستار ہے تو یہ ساری صفات اللہ کی جو اچھے اچھے نام ہیں یعنی وہ تمام اچھی صفات جو کسی ذات میں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ میں موجود ہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ آگے اللہ ذکر کرتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ نے مشرقین مکہ کی طرف بھیجا آپ ان پر قرآنی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا آپ کی تسلی کے لئے ہم آپ کو مضمون سناتے ہیں اور آپ اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی اللہ نے بڑے بڑے ظالم جابروں اور پاورفل طاقتور لوگوں کے پاس پیغمبروں کو بھیجائے انہی میں سے ایک واقعہ کہ اے محمد یا اے مخاطب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا موسیٰ کی خبر آپ کے پاس پہنچی اِذَا رَعَى نَارًا جب موسیٰ نے دیکھا آگ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر دس سال بکریاں چرائیں اس کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس مصر کی طرف نکلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا مصر میں تو وہاں سے پھر نکلے جان بچانے کے لئے مدین گئے تو آپ کا خیال یہ تھا کہ اب میں دس سال بکریاں چرائے اپنی زوجہ کو لے کر نکل رہا ہوں تو اب بھول بھولئیاں ہو گیا ہوگا تو میں مصر میں جا کے ٹھیرتا ہوں وہاں اسٹے کرتا ہوں وہاں میرا گھر ہے وہاں میرے شدار ہیں تو مصر سے آپ مدین سے آپ مصر کی طرف جب آ رہے تھے تو اس راستے میں جدید سردی تھی اور تو آپ راستہ بھول گئے کوہ تور کے قریب مدین سے مصر آتے ہوئے نا کوہ تور کے قریب راستہ بھول گئے اور شدید سردی بھی تھی تو آپ کو آگ نظر آئی فقال لی اہلیہیم آپ نے اپنی فقال لی اہلیہی آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ام کثو آپ لوگ یہاں ٹھہرو یہ ام کثو جمع کا سیغہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے بلکہ یہ جمع کا لفظ بعض دفعہ واحد کے لئے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ لوگ آپ یہاں ٹھہرو تو تعدبن بھی کہا جاتا ہے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے انی آنستو نارا مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے آگ کے دو فائدے ہو سکتے ہیں آگ کا جلہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آبادی ہے لہذا جہاں آبادی ہوتی ہے تو انسان وہاں راستہ معلوم کر لیتا ہے پہلے زمانے میں لوگوں کو راستے معلوم ہوتے تھے کوئی گوگل میپ یا ایسا کوئی سیٹ اپ تو تھا نہیں تو لوگ عام طور پر بتا دیا کرتے تھے یہاں سے اس طرف کو آپ نکلیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا کے پوچھتا ہوں شاید مجھے وہاں کوئی ہدایت مل جائے ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ راستہ پتہ چل جائے یا کم سے کم اتنا ہوگا کہ آگ سے میں شولہ لے کر آوں گا اور ہم یہاں آگ جلا کے سردی کو بھی دور کر سکتے ہیں کوئی بھی ضرورت اپنی ہو پوری کر سکتے ہیں یا مجھے آگ پر کوئی ہدایت مل جائے کوئی رہنمائی مل جائے حضرت موسیٰ کو کیا پتا تھا کہ ایسی ہدایت اور ایسی رہنمائی آپ کو ملنے والی ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہے گی تو ایسی ہدایت آپ کو ملنے والی ہے کہ آپ خود حادی بن جائیں گے قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ درخ سے آواز آئی کہ ای یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک فلمہ اتاہ نودیٰ یا موسیٰ ندہ کی گئی اے موسیٰ انی انا ربک بے شک میں تیرا رب ہوں فَخْلَعْنَعْلَيْكَ اننی اناللہ بے شک من میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تمام پیغمبروں کو جو چیز سب سے پہلے سکھائی گئی وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے دیکھیں آج پوری دنیا اللہ کی باغی بنی ہوئی ہے خدا کی باغی بنی ہوئی ہے اس پوری سائنسی ترقی جس میں مغربی دنیا مبتلا ہے اور اسی کے اثرات ہمارے ملکوں میں بھی آ رہے ہیں اس ترقی کی بیس پہ انسان کو خدا کا باغی بنایا جا رہا ہے اور بس گارڈ لیس زندگی بناو کسی طریقے سے خدا کو نکالو اپنی سوسائٹی سے جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ خدا کو لاؤ بلکہ صرف اسی کو لے کر آؤ غلامی صرف اسی کی ہوگی اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہوگی تو اس لیے آج جو جدید لبرل لوگوں کا جو دعویٰ ہے اسلام کا دعویٰ اس سے بلکل ایک سو اسی ڈگری پر ہے اسلام کی دعوت اور آج کل جو لبرل لوگوں کی دعوت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اسلام آپ کو جگہ جگہ یا قرآنی تعلیمات یا آسمانی مذہب آپ کو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائیت ہو یا اسلام ہو وہ آپ کو بار 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 خدا کی غلامی کی طرف لے کر آتا ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی ہے کسی نے بنایا ہے اس کو تم اس کے غلام ہو اور انسان چاہ رہا ہے کہ اس غلامی کے خول سے نکلے وہ وہ اپنی مادی ترقی پر ناز کر رہا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جب رسٹ آئیے ہوتا ہے تو ہم زمین میں بیچ ڈال کے اگاہ دیتے ہیں اگر ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اور رسٹ کم ہو رہا ہے تو ہم اس میں ایسا پروسس کرتے ہیں کہ اس کی پیداوار قوم بڑھا دیتے ہیں تو ہر ہر چیز میں انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیوں خدا کا محتاج ہوں مجھے کیا ضرورت ہے خدا کو ماننے کی اور خدا کو مانوں گا تو مذہب کو ماننا پڑے گا پھر حلال حرام کا کونسپٹ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس تمام چیزوں کا انسان نے ایک ہی حل تلاش کیا ہے کہ خدا کو نکالو جبکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلا کے کیا کہہ رہے ہیں پہلا کلام اپنا انٹروڈکشن میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا آپ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور آپ نے بھی قوم کو یہ پیغام دینا ہے انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ صرف اللہ کی غلامی ہوگی ہوگی کیسے ہمارا اللہ سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا کون سے حکام جن کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا تو وہ پیغمبر جو اللہ کے نمائن دیں وہی بتائیں گے تمہیں اور اللہ ان پیغمبروں کے سچے ہونے کہ اتنے دلائل قائم کر دے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں یہ نماز کی اہمیت ہے جہاں توحید وہاں نماز اور نماز قائم کر میری یاد کے لئے ہر امت کو نماز کا حکم دیا گیا اور ہمیشہ قرآن توحید کے بعد نماز کا تذکرہ کرتا ہے یہاں بھی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا اور یہ زکاة سے بھی زیادہ اہم ہے قرآن میں ہمیشہ نماز کے ساتھ زکاة ہے لیکن کہیں ایسا ہے کہ نماز ہے زکاة نہیں ہے بہت کم مقامات ہیں ایسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة سے بھی زیادہ اہمیت ہے نماز کی تو آج آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے والے تو لوگ مل جائیں گے بہت سارے لیکن خدا کا حق ادا کرنے والے نماز کی صورت میں یہ بہت کم لوگ ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تُو نے نماز قائم کرنی ہے میری یاد کے لئے یعنی عبادت کا ایک جز بیان کیا جا رہا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے اس میں ایک حصہ ایک پارٹ کیا ہے اس کا جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے نماز فوراں سوال پیدا ہوتا ہے اچھا بھئی ہم کل میں توحید کو بھی مان لیا ہم نے اللہ کو معبود بھی مان لیا تو اگر ہم نہیں مانتے تو کیا ہوگا مانتے ہیں تو کیا ہوگا کیونکہ دنیا میں جو سیکولر قوتیں ہیں وہ تو ہمیں بتاتی ہیں کہ مادہ پرستی کے فائدے کیا ہیں اور آپ مادہ کے پیچھے نہیں بھاگتے آپ احش و عشرت کے پیچھے نہیں بھاگتے تو اس کا انجام کیا ہے تو وہاں سے تو موٹیویشن مل رہی ہے لیکن خدا کو ماننے کے فائدے کیا ہیں اور خدا کی ماننے کے کیا فائدے ہیں اور خدا کو نہ ماننے کے کیا نقصانات ہیں اور خدا کی نافرمانی کے کیا نقصانات ہیں یہ جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے تو عمل کی موٹیویشن نہیں ملتی اور یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نافرمان زیادہ پھلتے پھولتے ہیں اس لیے اللہ نے فوراں اپنا عقیدہ توحید اور نماز جو ہر دینی مذہب کا ہر آسمانی مذہب کا ایک جزو عاظم ہے اس کو بیان کر کے اللہ نے جزا و سزا کا تذکرہ کیا کہ یہ جزا اور سزا دنیا میں نہیں ہوگی تم خدا کی ماننے کے چلتے ہو تو دنیا میں عجر نہیں ملے گا خدا کی بغاوت کرو گے تو بھی دنیا میں سزا نہیں ملے گی یہ سزا قیامت کے دن ملے گی تو موسیٰ علیہ السلام کو دو آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ ایک کلمہ توحید اور ایک نماز اس کے بعد ایک تیسرا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی لازم ہے اور یہ عقیدہ بھی آپ نے خود بھی عقیدہ رکھنا ہے اور آگے جا کے اپنی قوم کو بھی بتانے ہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو یہاں کوہ تور پہ بلا کے کیا سمجھانے کے لیے بلائے آئے میں نے اور کیوں میں کلام کر رہا ہوں وہ کلام یہ ہے اِنَّ سَا تَعَاتِيَةٌ بے شک قیامت آ کر رہے گی ساہ ایک گھڑی جو خاص گھڑی ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے یہاں یہ نہیں فرمایا تَعَاتِي تَضْرِبُ کی طرح کہ آئے گی بلکہ آتیتن آنے والی ہے آ کر رہے گی اس میں فائل تاقید کے لیے استعمال ہوتا ہے اَكَادُ اُخْفِيهَا اور میں اس کو چھپا دوں گا یعنی اس کے اَكَادُ اُخْفِيهَا قریب ہے کہ میں اس کو چھپا دوں گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو چھپا دوں گا اس لیے کہ کچھ علامتیں بتا دی گئی ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قریب قریب چھپا دوں گا یعنی ایسا لگے گا کہ تمہیں اسپیسیفک ڈیٹ نہیں پتا چلے گی لہذا یہ نہیں کہ مکمل چھپا دوں گا بلکہ قریب ہے قریب ہوں میں اس بات کے کہ میں اس کو چھپا دوں تو کچھ علامتیں تو بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں علامتیں ہیں لیکن ان علامت سے یقینی طور پر ہم نہیں متعین کر سکتے کہ قیامت کب آئے گی بس اس کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا دجال کا ظہر ہوگا اور لشکر اٹھے گا خوراسان سے یہ سب علامتیں ہیں لِتُجِزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا اے موسیٰ قیامت آ کر رہے گی کیوں آئے گی اس لیے کہ تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے بِمَا جو کچھ تسعا وہ کر رہا ہے دنیا میں جو خدا کو نہیں مانتے لوگ وہ قیامت کے وقوع کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا تو اے موسیٰ لوگوں کو جا کے بتا دے اور خود بھی یقیدہ رکھ لے کہ ایک دن آئے گا یہ کائنات ختم ہوگی پھر میں اس کو دوبارہ پیدا کروں گا تاکہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس پہ تمہیں بدلہ ملے اچھوں کو اچھا بروں کو برا تو مار کے مٹی کر کے میں ختم نہیں کر دوں گا یہ انتہائی اہم مضامین ہیں قرآن کے بھی تورات کے بھی انجیل کے بھی اور یہی مذہب کا حاصل ہے اور افسوس کہ آج مذہبی لوگ انہی چیزوں میں کمزور ہو گئے ہیں نہ نماز کے رہے نہ توحید کے رہے اور نہ عقیدہ آخرت کے اوپر اوپر سے تو بولتے ہیں قیامت کے قائل ہیں مگر دنیا سے جو محبت ہے اور دیواروں ایٹوں سے جو محبت پیدا ہو گئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت میں اللہ کو مو بھی دکھانا ہے اور یہ دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا اے موسیٰا ہرگز تجھے اس قیامت سے غافل نہ کر دے مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا وَاتَّبَاعَ هَوَاهُ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے کیسا زبردست کلام ہے اللہ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ وہ تمہیں اس قیامت کے عقیدے سے غافل کر دیں گے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں سب فضول باتیں ہیں اے موسیٰ ایسا شخص تجھے غافل نہ کر دے ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون غافل کر سکتا تھا قیامت سے آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ذریعے یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے کیونکہ اللہ نے یہ کلام موسیٰ سے کیا اور پھر اب قرآن میں بھی اس کو نقل کیا تو ہمیں بتایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آخرت کے عقیدے سے غافل وہ لوگ کریں گے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وَتَّبَعَ هَوَاهُ اور خواہشات کے غلام ہوتے ہیں یہ بہت اہم کلام ہے آپ آج دنیا میں سیکولر اور لبرل لوگوں کو دیکھ لیں یہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ ان کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہوتا ہے مجھے کل کسی نے بتایا کہ جی پنجاب میں ہمارے ریلیٹیو کے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے لڑکیاں بہن بھائیاں بھی ناچ رہے ہوتے ہیں اکٹھے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسی مجلس میں میں شادی میں بیٹھا ہوا تھا تو کزنیں وزنیں سب ڈانس کر رہی تھی تو کہہ رہے ہیں میرے بچے بھی اب تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے تھوڑی غیرت آئی کہ میری بچیاں یہ کیا منظر دیکھیں گی اپنے چاچے مامو اور خالاؤں کو ناچتے ہوئے تو ان میں غیرت ختم ہو جائے گی تو میں مجلس سے اٹھ کے جانے لگا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے بہنوں میں کوئی حیائی نہیں ہے کوئی شرم ہی نہیں ہے کہ تم باپ کے سامنے ناچ رہی ہو بھائی کے سامنے ناچ رہی ہو اور دھورے کپڑے پہن کے تو کہتے ہیں مجھے نا شرم آئی اور میں اٹھ کے جانے لگا تو جتنے بھی اہل مجلس سے سب نے میرا مزاک اڑایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم مولوی بن رہے ہو تم صوفی بن رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں کیوں جب آپ آخرت کو مانو گے تو پھر آپ کو یہ خواہشات جو ناجائز اور حرام خواہشات ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گے پھر مذہب آپ کو غیرس سکھاتا ہے مذہب آپ کو حیاء سکھاتا ہے مذہب عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے کہ وہ کزنوں سے پردہ کرے وہ اپنے نامحرم رشداروں سے پردہ کرے لیکن پردے میں ظاہر ہے مشکلات ہیں آپ کی عیاشی ختم ہو جاتی آپ کے چسکے ختم ہو جاتے ہیں آپ کی حرام انٹرٹینمنٹ ختم ہو جاتی ہے ایک پاکیزہ محل وجود میں آتا ہے تو جب بھی آپ اپنی خواہشات کی غلامی والی زندگی چاہتے ہیں تو آپ آخرت کا تذکرہ سننا بھی پسند نہیں کرتے اب کوئی اس محفل میں ان سے کہہ دے کہ ان سب باتوں کا تمہیں آخرت میں حساب دینا پڑے گا تو فوراں مزاک اڑانا شروع کہ بھی آخرت دیکھی جائے گی مریں گے تو دیکھا جائے گا تو اللہ میاں نے یہاں بتا دیا کہ تمہیں آخرت سے غافل وہ لوگ کریں گے وَاتَّبَعَ حَوَاهُ جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں کیونکہ آخرت کا انکار کرنا پڑتا ہے خواہشات کی غلامی کے لیے آخرت مانو گے تو پھر یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تمہیں شراب کباب اور یہ ساری آیاشی جو دنیا میں حرام آیاشی ہو رہی ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ جا کے اپنی قوم کو یہ باتیں بتاؤ لیکن اس سے اس کلام کی اہمیت کم ہو جاتی اللہ نے کوہتور پر ڈائرک موسیٰ کو کہا تو اس میں اس کلام کی ویلیو بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں کہ اے پیغمبر آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگ ایسا نہ ہو کہ تمہیں غافل کر دیں تو سوچو جب پیغمبر کو نصیحت کی جا رہی ہے جن کی غفلت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہمیں تو اس سے زیادہ تاقید ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو فَلَا يَسُدَّنَّكَ اے موسیٰ ہرگز ہرگز تجھے غافل نہ کر دے اس قیامت سے مَلَّا يُمِنُو بِهَا جو اس قیامت پر ایمان نہیں لے کر آتے وَتَّبَعَ حَوَاهُ اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے جو شخص وہ تجھے غافل نہ کر دے فَتَرْدَا تو پھر تو ہلاک ہو جائے گا کیا مطلب اگر تو نے ایسا کر لیا جو آخرت پر ایمان نہ لکھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ سائنٹسٹوں چاہے وہ قوم کے بڑے فلوسفر قسم کے لوگوں بڑے خیرخواہ ہوں لیکن اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسوں کے پیچھے مچ چلنا ان سے بچ کے رہنا یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا فَتَرْدَا تو حضرت موسیٰ کے ذریعے اصل میں ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے اللہ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عقیدہ توحید بتایا آخرت کا تصور آپ کے دماغ میں ڈالا آپ کے دل میں ڈالا پھر اللہ نے نماز کی اہمیت بیان کی اب اللہ آپ کو فیرون کے پاس بھیجنے کے لئے تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے اللہ نے تمہید باندھی وہ تمہید کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایسے ایسے موجزے ظاہر ہوں گے لہذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علماء کہتے ہیں جو اتنا لمبا کلام اللہ نے کیا نا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے لاتھی ہے لیکن یہ دونوں طرف سے جو اتنا لمبا کلام ہو رہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت جلال تھا وحشت تھی ظاہر ہے اللہ براہ راس ہم کلام ہو رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی عصایا یہ میری لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف جلال میں بھی تھے اور محبت کی کیفیت میں بھی تھے تو اللہ سے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا نا اللہ اتنا طویل کرام کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ نے بھی موقع غنیمت سمجھ کے بہت طول دیا کلام کو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لطف محسوس ہو رہا تھا جو باتیں اللہ نے نہیں بھی پوچھی وہ بھی بتانا شروع کر دی قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَف اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لے اس لاتھی کو وَلَا تَخَف اور خوف مت کر دوسرے مقام پر ہے موسیٰ علیہ السلام جب لاتھی قَالَ أَلْقِحَا يَا موسیٰ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا حضرت موسیٰ نے اس لاتھی کو زمین پر ڈالا اچانک وہ ایک پھرتیلہ سامب بن گیا تسعہ دوڑتا ہوا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ثُعْبَانُ مُبِين بڑا اشدہہ بن گیا کہیں آتا ہے کہ پھرتیلہ سامب بن گیا تو پھرتی میں وہ سامب کی طرح تھا اور جسامت میں وہ اشدہے کی طرح تھا دونوں آیتوں میں اسی طرح سے تدویق ہے اور قرآن میں دوسری جگہ اس کی سراحت بھی ہے کہانہہ کا مطلب گویا کہ وہ سامب کی طرح یعنی پھرتی میں سامب جیسا تھا لیکن جسامت میں وہ اشدہے جیسا تھا قَالَ خُضْحَا جب وہ سامب بن کے دوڑنے لگا پھرتی لہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس کو پکڑ لے وَلَا تَخَفْ وَرْخَوْفْ مَتْكَرْ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خوفزتہ ہو گئے تھے اسے دیکھ کے فرار ہو گئے تھے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آپ واپس لوٹیں اور اس کو دوبارہ پکڑ لیں سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى ہم اس کو لوٹا دیں گے اپنی پچھلی حالت پر یعنی دوبارہ لاتھی بنا دیں گے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے چپکائیے تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْئِنْ کسی بیماری کے بغیر یہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا آیتاً اُخْرَا یہ ایک دوسری نشانی ہے لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَا یہ دو نشانییں ہم نے آپ کو اس لیے دکھائیں تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانییں دکھائیں یعنی اس کے علاوہ بھی دکھائیں یا یہی دو بڑی نشانییں ہم نے آپ کو دکھائیں تو اس کا مقصد کیا ہے اِذْحَبْ إِلَى فِرْعَون اب آپ ان نشانیوں کو لے کے فیرون کے پاس جائیے اِنَّهُ تَغَا بے شک اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے یہ جی ہمارا سورة طوحہ کا پہلا رکو کمپلیٹ ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ ہے اور بڑے بلیغ انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا میں اب اگلے رکو کی طرف چلتا ہوں حسب معمول اس رکو کا لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی سورة طوحہ کا رکو نمبر دو اور سول میں پارے کا رکو نمبر گیارہ قَالَ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی اصل میں تھا ربی اے میرے رب اِشْرَحْ لِي صَدْرِي شَرَحْا یہ شرحو کا معنی ہوتا ہے کھول دینا ہم کہتے ہیں نا اس کی شرح ہے شروعات کسی چیز کو ایکسپلین کر دینا صدر سینے کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے یہ لفظ کنایا ہے ایک معاملہ ہے کہ میرا حوصلہ بڑھا دے مجھے حوصلہ دے دے وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اور آسان کر دے يَسَّرَ يُيَسِّرُ تَعِسِيرًا کمانا يُسر سے ہے آسان کرنا وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اور امر کہتے ہیں معاملے کو میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے یعنی جو تبلیغ کا کام ہے جو ایک میرا معاملہ ہے جس میں میں پڑھ گیا ہوں یہ میرے لیے آسان کر دے وَحْلُ الْعُقُدَةً مِنْ لِسَانِ حَلَّ يَحُلُّ کا معنی ہوتا ہے کھول دینا گرہ کا کھولنا حَلَّ يَحِلُّ حَلَالًا حَلَّ يَحِلُّ حُلُولًا کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا اترنا کہتے ہیں حلول کر گیا یہ چیز حلول کر گئی ہے اور حَلَّ يَحُلُّ کا معنی ہوتا ہے کھول دینا یہاں ہے اُحْلُ الْوَحْلُ الْخُول دے عُقُدَةً گِرَا اُقْدَا گِرَا کو کہتے ہیں عُقَد اس کی جمعاتی ایگریمنٹ کو بھی عقد کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک گرہ کی طرح دو لوگ بن جاتے ہیں اُس میں مِنْ لِسَانِ لِسَان زبان میری زبان کی طرف سے جو گرہ ہے کہ زبان میری پوری طرح چل نہیں پاتی اے اللہ اس گرہ کو تُو کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ یہ لوگ سمجھیں فقیح ایفقہ ہو فقاحتا سمجھنا فقیح سمجھدار کو کہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں قولی میری بات وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا اور بنا دے میرے لیے وزیر وزیر کہتے ہیں مددگار کو جو آپ کا نمائندہ ہو مددگار ہو تو بنا دے میرے لیے وزیر مِنْ اَحْلِ میرے اَحْل سے میرے یعنی ریلیٹیف سے میرے رشداروں سے وہ کون ہے حارونہ حارون کو اخی جو میرا بھائی ہے اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ اَزْر کہتے ہیں یہ ازار جہاں باندھا جاتا ہے کمر جہاں ہم زاربند باندھتے ہیں ازار تو اُشْدُدْ بِهِ شدہ یا شدہ کا مانا ہوتا ہے مضبوط کرنا شدہ سے ہے باندھنا بھی ہوتا ہے اس کا مانا تو اُشْدُدْ مضبوط کر دے بھی میرے بھائی کے ذریعے ازری میری کمر کو یعنی میری کمر مضبوط کر دے یہ بھی کنایا ہے کہ اس کو میرا اتنا مددگار بنا دے کہ میں پاورفل ہو جاؤں طاقت پر ہو جاؤں وَأَشْرِكْهُ اور شریک کر دے اس کو حارون کو فی امری میرے اس کام میں یعنی نبوت میں نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے کئی تاکہ نسبیحہ کا ہم پاکی بیان کریں تسبیح بیان کریں تیری کثیراً بہت زیادہ وَنَذْكُرَكَ اور ذکر کریں تیرا تجھے یاد کریں کثیراً بہت زیادہ اِنَّكَ بَيْشَكْتُ كُنْتَ هَيْتُ بِنَا بَصِیْرَ ہمارے حالات کو دیکھنے والا قَالَا اللہ نے فرمایا قَدْ اُوْتِتَ تحقیق دے دیا گیا تجھے سُؤْلَ کا تیرا سُؤال سُؤال کو سُؤْل بھی کہتے ہیں عربی میں سُؤال کا مطلب تیرا تُو نے جو مانگا وہ تجھے دے دیا گیا یا موسیٰ اے موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پر عَلَيْكَ تُجھ پر مرَّتًا اُخْرَا ایک اور مرتبہ بھی یعنی ہمارا پہلا احسان نہیں ہے کہ ہم نے تجھے یہ تیری دعائیں قبول کر لی بلکہ اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر احسان کر چکے ہیں وہ احسان کیا ہے جب ہم نے وحی کی تھی تیری جب ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کی طرف ماں وہ وحی یوہا جو اس وقت کی گئی تھی وہ وحی کیا تھی اَنِقْذِفِهِ فِي تَّابُوتِ اَن اصل میں ان کا معنی کیا ہے وحی ہے نا پیچھے وحی کا تذکرہ وہ وحی یہ تھی کہ میں نے بتایا تھا نا ان کا معنی کہ بھی ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ اِقْذِفِهِ قَضَفَ يَقْذِفُ کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا تو حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے معنیس کا سیغہ استعمال ہوئے جیسے اِذْرِب سے اِذْرِبِ اِذْرِب کا معنی تو مار اِذْرِبِ ایک عورت کو خطاب ہو رہا ہے تو اِقْذِف کا معنی پھیک اِقْذِفی تو پھیک یعنی ایک عورت کو خطاب ہے تو اصل میں تھا ان اِقْذِفی ہی ہی کا معنی یہ تابوت یا یہ موسیٰ ان اِقْذِفی ہی اس کو پڑھیں گے ملا کے اِن اِقْذِفی ہی اے موسیٰ کی ماں اِقْذِفی ہی تو ڈال دے اس موسیٰ کو فِي تابوت تابوت میں فَقْذِفی پھر ڈال دے ہی اس تابوت کو فِي الْيَمِّ دریا میں یم کہتے ہیں دریا کو فَلْيُلْقِهِ اَلْقَا يُلْقِ اِلْقَا ان کا معنی دال دینا تو فَلْيُلْقِ اصل میں تھا فَلِيُلْقِ لِيُکرِم اسے چاہیے کہ وہ اکرام کرے لِيَزْرِب اسے چاہیے کہ وہ مارے تو فَلْيُلْقِ اصل میں تھا فَلِيُلْقِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ یُلْقِ ہی ہی میں وہی تابوت کی طرف چاہیے کہ دریا یُلْقِ ہی اس تابوت کو ڈال دے بساحل ساحل پر کنارے پر یعنی دریا کو چاہیے کہ وہ ساحل پر اس تابوت کو ڈال دے یَأْخُذْهُ پھر پکڑ لے اس کو اس تابوت کو عَدُوُّ لِي وہ دشمن جو میرا بھی ہے وَعَدُوُّ لَهُ اور جو اس بچے کا بھی دشمن ہے یعنی فیرون وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ میں دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں اِذْ اَوْحَيْنَا الَا اُمِّكَ مَا يُوحَا اے موسیٰم نے تجھ پر احسان کیا اس وقت جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ وحی کی جو ہم نے کی تھی اور وہ وحی کیا تھی اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوت اے موسیٰ کی ماں تُو اس بچے کو ڈال دے تابوت میں فَقْذِ فِيهِ پھر اس تابوت کو ڈال دے تُو فِي الْيَمِّ دریا میں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ پھر دریا کو چاہیے کہ وہ اس تابوت کو ڈال دے بساحل ساحل پر يَأْخُذْهُ عَدُوُّ اللِّ پھر لے لے اس تابوت کو میرا دشمن وَعَدُوُّ اللَّهُ اور اس بچے کا دشمن یعنی چاہیے کہ وہ یہ سارے کام ہو جائیں تو چاہیے کا مطلب اصل میں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اصل میں تو اللہ خبر دے رہے ہیں خبر کا مطلب ہے کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو تابوت میں ڈال دے اور پھر اس تابوت کو دریا میں ڈال دے اور پھر دریا کو چاہیے کہ یہ کام کرے یعنی گوئے اللہ کی طرف سے پہلے سے آرڈر ہے اور آرڈر ہے اصل میں خبر بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا یعنی اتنا یقینی ہیں گوئے اللہ نے پہلے آرڈر کر دیا دریا کو کہ تُو نے یہاں اس کو ڈالنا ہے اور پھر گوئے اللہ نے فیرون کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیا کہ فیرون نے اس تابوت کو اٹھانا ہے تو اس کو آرڈر سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہ بلاغت ہے کہ سب چیز پہلے سے تیشدہ ہے اس طرح ہوگا تو اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے یعنی وہ یہ کرے گا یہ کام وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور اے موسیٰ میں نے ڈال دی تیرے اوپر محبتم منِّي اپنی طرف سے محبت یعنی جب اس بچے کو اس تابوت سے نکالا ہے تو میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی وَلِتُسْنَعَا اور یہ سارے کام میں نے اس لیے کیے لِتُسْنَعَا تاکہ تُو تیار ہو سَنَعَا یَسْنَعُوا کا معنی کوئی بھی چیز تیار کرنا پروڈکٹ بھی جب تیار ہوتی ہے تو سناتکار کہتے ہیں نا فیکٹریوں کو وَلِتُسْنَعَا اور تاکہ تُو تیار کیا جائے عَلَى عَيْنِ میری آنکھوں کے سامنے یعنی تیری پرورش میری نگاہوں کے سامنے ہو تیری تربیت ایسی ہو جیسی میں چاہتا ہوں اِذْ تَمْشِي اُخْتُو کا اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تمشی چل رہی تھی فَتَقُولُ پھر کہہ رہی تھی یعنی فیرونیوں سے جا کے کہہ رہی تھی حَلْ أَدُلُّكُمْ اے فیرونیوں کیا میں تمہیں پتا نہ بتاؤں میں تمہیں دلالت نہ کروں عَلَى مَيْ يَكْفُلُهُ اس خاندان کی جو اس کی کفالت کر لیں من اس ذات کے بارے میں نہ بتاؤں یَكْفُلُهُ جو کفالت کر لے ہو اس بچے کی فَرَجَعْنَاكَ الَا أُمِّكَ پس ہم نے تجھے لٹا دیا تیری ماں کی طرف كَيْ تَقَرَّ عَيْنُوهَا تاکہ تھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں قَرَّ يَقِرُّو کا معنی تھنڈی ہونا جیسے ہے نا قُرَّةَ عَيُن سورہ فرقان میں ہے قُرَّةَ کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کو قُرَّةُ العَيْن نام بھی ہوتا ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک تو كَيْ تَقَرَّ عَيْنُوهَا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَن اور وہ غم زدہ نہ ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اے موسیٰ تُو نے ایک جان کو قتل کر دیا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَم ہم نے نجات دی تجھے اس غم سے بھی اور ہم نے فتنوں میں ڈالا آزمائشوں میں ڈالا تجھے فتونہ بہت سارے فتنوں میں ہم نے بہت سارے آزمائشوں میں تجھے اس دوران ڈالا فَلَبِثَ سِنِينَ پھر تُو ٹھہرا لَبِثَ يَلْبَثُ بہت تفیئی لفظ آ چکے سِنِينَ سِنَتُن سال کو کہتے ہیں سینینہ اس کی جمعاتی ہے سَنَتُن سال کو کہتے ہیں سینینہ اس کی جمعاتی ہے پھر تُو کئی سال ٹھہرا فِی اہلی مدین مدین والوں میں یا چند سال ٹھہرا تُو مدین والوں میں ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ پھر تُو آیا ہے عَلَى قَدْرٍ ایک خاص اندازے پہ یعنی خاص مقام پہ آیا ہے یا موسیٰ ہے موسیٰ یعنی تمام پروسس سے میں نے تجھے گزارا ہے تو پھر تُو ایک خاص مقام تک پہنچا ہے وَاسْطَنَعْتُكَ وَاسْطَنَعْتُكَ اور میں نے تجھے بنا لیا ہے وَاسْطَنَعْتُكَ وَاسْطَنَعْتُكَ سُنْعَتَن کا معنی تیار کرنا وہی ابھی گزریا ہے نا پہلے سنعہ سازی استنعہ اصل میں باب افتعال ہے یہ تھا استنعہ تا کو توہ سے تبدیل کر دیا ہے وَاسْطَنَعْتُكَ اور میں نے تیار کر لیا ہے تجھے لِنَفْسِ اپنی جان کے لیے اپنی ذات کے لیے میں نے تجھے تیار کر لیا ہے اِذْحَبْ أَنْتَ جَا تُو بھی وَأَخُوْكَ اور تیرا بھائی بھی بھی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ میرے موجزوں کے ساتھ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ وَنَا يَنِيُ اصل میں تھا وَنَا يَوْنِيُ پڑھا جاتا ہے وَنَا يَنِي ذرہ بھائی اذریبیو کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے سست ہونا سستی کا شکار ہونا غافل ہونا تو اصل میں تھا وَلَا تَنِيَا لا تَذْرِبَا کی طرح لا تَذْرِبَا تم دونوں مت مارو تو لا تَنِيَا تم دونوں غافل مت ہو سست مت ہو تو تَنِيَا کو پڑھا جاتا ہے تَنِيَا تو وَلَا تَنِيَا تم غافل مت ہونا فِي ذِكْرِ میری یاد میں یعنی میری یاد سے غافل نہ ہونا اِذْحَبَا إِلَا فِرَعَوْنَا جاؤ تم دونوں فیرون کی طرف اِنَّهُ تَغَا بے شک اس نے سرکشی کی ہے فَقُولَ تم دونوں اس سے جا کے کہو قَالَ يَقُولُ قُل ایک شخص کے لیے قُولَ دونوں کے لیے قُولَ جا کے کہو لَهُ اس فیرون کے لیے قَوْلَ لَيِّنًا لَيِّن کہتے ہیں نرم بات کو نرم چیز کو قَوْلَ لَيِّنًا نرم بات کہو اس سے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اَوْ يَخْشَ یا ڈر جائے اللہ کے عذاب سے قَالَ دونوں کہنے لگے موسیٰ بھی اور حارون بھی رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّنَا بے شک ہم نَخَافُ ہمیں خوف ہے اَنْ يَفْرُوتَ عَلَيْنَا فرط کہتے ہیں پہل کر لینا زیادتی میں یہاں مراد ہے کہ ہماری تبلیغ سے پہلے ہی يَفْرُوتَ عَلَيْنَا وہ ہم پہ زیادتی کر بیٹھے گا فَرَتَ يَفْرُوتُ کہتے ہیں نا افرات اور تفریت افرات کمانا کمی کرنا تفریت کمانا کمی کرنا افرات کمانا زیادتی کرنا کہتے ہیں نا فرتِ محبت میں پاگل ہو گیا کیا مطلب محبت کا غلبہ ہو گیا تو فَرَتَ يَفْرُوتُ کے بعد علا جب آتا ہے تو غالب آ جانا ہے یعنی یہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے اَنْ يَفْرُوتَ عَلَيْنَا کہ وہ پہلے ہی ہم پر زیادتی کر بیٹھے اَوْ اَنْ يَتْغَا یا یہ کہ بعد میں سرکشی کرے یعنی یفروتہ کے مقابلے میں جب یتغہ آ رہا ہے نا تو تغیان کا مانا بھی سرکشی یفروتہ کا مانا بھی سرکشی لیکن فرت میں یہ معنی پائے جاتا ہے کہ پہل کرنا تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہماری تبلیغ سے پہلے ہی وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے یا یہ کہ اَوْ يَتْغَا یا بعد میں سرکشی کرے یعنی تبلیغ کے بعد یعنی یا تو تبلیغ سے پہلے ہی ہمیں وہ قتل کر دے گا چونکہ ہمارے اوپر قتل کا کیس ہے یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ ہماری تبلیغ سننے کے بعد بات سنے گا نہیں بلکہ سرکشی اور تغیانی پر آ جائے گا وہ قال اللہ نے فرمایا لا تخوفا تم دونوں خوف مت کرو اِنَّنِي مَعَكُمَا میں بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمعو سن بھی رہا ہوں وَآرَا اور دیکھ بھی رہا ہوں فَأْتِيَاهُ اصل میں تھا ایتیاہو اِذْرِبَا کی طرح اِذْرِبْ اِذْرِبَا فَأْتِيَاهُ تم دونوں جاؤ فیرون کے پاس فَقُولَ اور دونوں سے کہو اِنَّا اصل میں تھا اِنَّنَا بے شک ہم رَسُولَ رَبِّكَ تیرے رب کے دو رسول ہیں اصل میں تھا رسول آنی دو رسول تو رب کی طرف جب نسبت ہوئی تو نون گر گیا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ ہم تیرے رب کے دو پیغمبر ہیں فَأَرْسِلْ مَعَنَا تُو بھیج دے ہمارے ساتھ بَنی اسرائیل بَنی اسرائیل کو وَلَا تُعَذِبْهُم اور بَنی اسرائیل کو عذاب مت دے قَدْ جِئِنَا کا تحقیق ہم آ چکے ہیں تیرے پاس بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے موجزہ لے کے وَسَّلَامُ عَلَا اور سلامتی ہو اُس شخص پر مَنِتَّبَعَ الْحُدَى جو سیدھے راستے کی اتباع کرے اِنَّا بے شک ہم قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف اَنَّا الْعَذَابَ بے شک عذاب ہوگا عَلَى اُس شخص پر مَنْكَذَّبَا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وَتَوَلَّا اور اللہ کی دعوت سے مو مڑے گا یہ ابھی پہلے سے اللہ نے بتا دیا ہے قَالَ فِرَونَ نے کہا فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى پس کون ہے تم دونوں کا رَبْ اے مُوسَى قَالَ مُوسَىٰ علیہ السلام نے فرمایا رَبُّنَا الَّذِي هَمَارَا رَبْ وَوَهَى أَلَّذِي أَعْطَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ جس نے ہر چیز کو اس کی خلق دی خلق کا معنی تخلیق ہر چیز کو اس کی تخلیق دی تخلیق کا مطلب جو اللہ نے پیدا کیا ہے جس انداز میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو اس انداز میں پیدا کیا ہے یعنی ہر چیز کو اس نے کریئٹ کیا ہے ثُمَّ حَدَا پھر اس کے بعد اس نے اس چیز کو پیدا کر کے اس کو سیدھے راستے پہ چلا بھی دیا فطرت کے راستے پہ چلا دیا تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى فیرون نے کہا اچھا پچھلی بستیوں کا کیا ہوگا بال کہتے ہیں حالت کو ما بالو کا تمہارا کیا حال ہے آج یعنی بالو کا مطلب تم کس کنڈیشن سے گزر رہے ہو قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَرْن کی جمع قرون فیرون نے کہا اچھا پھر پچھلی بستیوں کا امتوں کا کیا ہوگا قَالَ موسیٰ نے کہا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے فی کتاب ایک کتاب میں لَا يَظِلُّ رَبِّ نَا میرا رب گمراہ ہوتا ہے غلطی کرتا ہے وَلَا يَنسَا اور نَا وہ بھولتا ہے نصیحہ ینسا نسیانا بھولنا اللہ وہ ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو مہدن بچھونا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ اور چلا دیئے اس نے اس زمین میں تمہارے لئے سُبُل سبیل کی جمع راستے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءَ اور اس نے آسمان سے اتارا تمہارے لئے پانی فَأَخْرَجْنَا اب یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی درمیان میں اللہ خود آگئے بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا وہ رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں راستے بنا دیئے اور آسمان سے پانی برسایا آگے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو بند کر کے اپنا کلام داخل کر رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِّنْ نَبَاطٍ شَتَّى پھر ہم نے ترہ ترہ کے نباتات اس پانی کے ذریعے پیدا کیے قُلُو وَرْعَوْ أَنْعَامَكُمْ اور ہم نے حکم دیا کھاؤ وَرْعَوْ أَنْعَامَكُمْ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ رعائی رعی کا معنی چرانا رعی کہتے ہیں جو چرانے والا ہوتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں لِعُلِن نُحَا اقل والوں کے لیے نُحِیہ اقل کو کہتے ہیں نُحا اس کی جمعاتی ہے بار بار بتا چکا ہوں اقل کو نُحیہ اس لئے کہتے ہیں یہ برائیوں سے روکتی ہے اقل انسان کو اس لئے اس کو نہیں کہتے ہیں نُحیہ کہتے ہیں اس کی جمع نُحا اقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ جی ہمارے سورِ طوحہ کا دوسرا رکو اس کا لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ ہو گیا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں سورِ طوحہ کا یہ دوسرا رکو اور سول میں پارے کا گیاروہ رکو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں شروع کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ